سلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو کل میں نے اس چینل پہ جو ویڈیو بنائی تھی جس میں ہارٹ فیلئر کی جو کارڈ روپل تیراپی ہے اس کا ذکر کیا گیا تھا تو اس میں میں نے کافی زیادہ بار بار ذکر کیا تھا کہ جو نئی دوائی ہے ایس جی ایل ٹی جو انہیبیٹر ہے جس کو سوڈیوم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر انہیبیٹر کہتے ہیں ایس کا مطلب ہے کہ وہ سوڈیوم اور جیل کا مطلب ہے گلوکوز اور ٹی کا مطلب ہے کو ٹرانسپورٹر اور ٹو جو ہے کیونکہ یہ ون اور ٹو ہوتے ہیں ریسیپٹرز تو اس لیے ٹو کہا گیا تو بہت سارے دوستوں نے پھر ایک بات پوچھی کہ یہ جو دوائی ہے ایس جی ایل ٹی ٹو انہیبیٹر یہ تو شوگر کی دوائی ہے تو شوگر کی دوائی کا کیا تعلق بنتا ہے ہارٹ فیلئر کے مریضوں کے ساتھ بیلکل دوستو آپ صحیح کہہ رہے ہیں دوہزار چودہ میں ایف ڈی اے فوڈ اینڈ رگ ایڈمنسٹریشن نے پہلی دفعہ اجازت دی تھی اس دوائی کی جو پاکستان میں بھی موجود ہے یعنی اگر ہم ایمپاگلی فلوس زون کی بات کریں جو کہ بسیکلی ایک جنرک نیم ہے اور اس کے برینڈز پاکستان میں موجود ہیں دو سٹرنٹس کے ساتھ تو یہ شوگر کے لیے ہی اس کی اجازت دی گئی تھی اور شوگر کے لیے کیوں دی گئی تھی شوگر کے لیے اس لیے دی گئی تھی کہ جب ہمارے جسم میں شوگر ایک خاص مقدار سے زیادہ بڑھتی ہے تو اس کے بعد وہ گردوں کے ذریعے وہ ہمارے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گردوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو ہمارے جو گردے ہیں ان کا جو فنکشنل یونٹ ہے یعنی ایک دیوار ہے اس کا بیسک یونٹ کیا ہے اینٹ جو ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے جو گردے ہیں ان کا جو فنکشنل یا بیسک یونٹ ہے وہ نیفرون ہے تو نیفرون کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم بو منز کیپسول کہتے ہیں جہاں پہ خون کی نالیوں کا گچھا ہوتا ہے کیپلری آرٹریز کا گلومیرولس اسے کہتے ہیں تو وہاں سے جب یہ گلوکوز اس بو منز کیپسول یا جو بلکل ایسے اس کی شیپ ہوتی ہے اس کے اندر یہ فلٹر ہوتا ہے تو اس کے فوری بعد کا ایک حصہ ہوتا ہے نیفرون کا جس کو ہم پی سی ٹی پروکزیمل کنوولیٹڈ ٹیو بیول کہتے ہیں تو وہاں پہ یہ ریسپٹر بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں یعنی ایس جی الٹی ٹو جو ریسپٹرز ہوتے ہیں اب جیسے ہی وہ گلوکوز وہاں پہ فلٹر ہوتی ہے تو اس میں سے فلٹر ہونے والی گلوکوز کا جو نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ کا حصہ ہے وہ یہ ریسپٹر کے ذریعے واپس ہمارے جسم میں یا خون میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے یعنی سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر ٹو کے جو ریسپٹرز ہیں ان کے ذریعے یعنی جب ایک دن کے اندر کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سو اسی گرام جو شگر ہے پر ڈے وہ ری ایبزارب ہوتی ہے یعنی فلٹر ہوتی ہے پہلے لیکن ساتھ ہی وہ ری ایبزارب ہو جاتی اور ہمارے خون کا حصہ بن جاتی ہے لیکن جب ہم یہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو ان ریسپٹر کو انہیبٹ کرتی ہے انہیں ان ریسپٹر کو کام نہیں کرنے دیتی تو ان میں سے کم از کم جو گلوکوز ہے اس کی بڑی ایک مقدار یعنی آپ کہہ لیں کہ عام حالات میں پوائنٹ فائیو گرام یا تقریباً پانچ سو میلی گرام جو شگر ہے وہ ایک دن میں وہ یورن کے ذریعے باہر نکلتی ہے اور جو باقی ہے ساری یعنی ایک سو اسی گرام میں سے تو وہ باقی ساری ری ایبزارب ہو جاتی ہے لیکن جب یہ انہیبٹ کر دیتی ہیں یہ دوائیاں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو ایمپاگلی فلوزن ہے تو جب یہ انہیبٹ کر دیتی ہیں تو پھر یہ جو شگر باہر نکلتی ہے یورن کے ذریعے وہ اس کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے یعنی تقریباً ہنڈر سے وان تھرٹی گرام پر ڈے تک اور جو ری ایبزارب ہوتی ہے وہ کام ہوتی ہے تو یہ ایک بڑا کردار تھا جو شگر کے مریضوں میں یہ دوائی جو ہے وہ جب استعمال کرتے تھے تو ان کے اندر جو گلوکوز کی یعنی کونسنٹریشن ہے یا مقدار ہے ان کے خون کے اندر وہ کام ہو جاتی تھی اور یورن کے ذریعے نکل جاتی تھی لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دل کے مریضوں یا ہارٹ فیلئر کے جو پیشنٹس تھے ان میں اس کا کیا فائدہ ہے تو دوستو یہاں پہ بار بار بات ہو رہی ہے سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر یعنی یہ جو ریسپٹر ہوتا ہے یہ کو ٹرانسپورٹر ریسپٹر ہے کو کا مطلب ہے کہ جب ایک گلوکوز اندر جائے گا تو وہ سوڈیم کو بھی لے کے جائے گا اب جب سوڈیم اندر جائے گا ری ایبزارب ہوگا تو ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کنسنٹریشن گریڈینٹ کہتے ہیں یا اوسموٹک گریڈینٹ کہتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح کی چیزیں ہماری جسم میں جائیں گی تو وہ ساتھ پانی کو بھی لے کے جائیں گی اب جب سوڈیم جائے گا اندر اور پانی جائے گا ہماری خون کے نالیوں میں تو خون کی نالیوں میں جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا جو وہ پریشر ہے وہ آرٹریز میں بھی بڑھے گا وہ وینز میں بھی بڑھے گا یعنی خون کی وہ نالیاں جو دل کی طرف خون کو لے کے جاتی ہیں اور دل سے دور لے کے جاتی ہیں تو جب دل سے دور جو خون کی نالیاں بلڈ کو لے کے جاتی ہیں جس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں تو اس کا جو پریشر بڑھے گا تو وہ جو پریشر ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلڈ پیشر ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے اور دل کو اس بلڈ پیشر کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر لوڈ یعنی وہ لوڈ جس کے خلاف دل کو کام کرنا پڑے تو ظاہر ہے جب دل کے اوپر یہ دباؤ پڑے گا تو وہ جو دل ہے وہ جو پہلے ہی اگر فرض کرتے ہیں کہ کسی وجہ سے اس کی جو ایجیکشن فریکشن کام ہے یا ایجیکشن فریکشن کا مسئلہ نہیں بھی ہے تو وہ دل جو ہے وہ کامپرومائزڈ ہے تو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو اس کو زیادہ انرجی چاہیے ہوگی اس زیادہ انرجی کے لیے اس کو زیادہ اکسیجن چاہیے ہوگی اس زیادہ اکسیجن کے لیے جو اس کی خون کی نالیاں جو اس کو اکسیجن مہیا کرتی ہیں ان کے اوپر دباؤ پڑے گا اور اگر پہلے ہی اس مریض کو کوئی دل کی نالیوں کا مسئلہ ہے تو وہ نقصان ہو سکتا ہے تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے کہ جب ان ریسپٹر کو انہیبٹ کر دیا جائے گا جب وہ سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹر ٹو ریسپٹر کو روک دیا جائے گا تو نہ گلوکوز اندر جائے گی نہ سوڈیم اندر جائے گی نہ پانی اندر جائے گا نہ ان آرٹریز کے اندر وہ پانی کا جو پریشر ہے بلڈ کا جو پریشر ہے وہ پڑے گا اور نہ وینز کے اندر پریشر پڑے گا خون کی وہ نالیاں جو خون کو دل کی طرف لے کے جاتی ہیں تو جس کی وجہ سے پھر زیادہ خون جو ہے یا اس کی جو مقدار ہے وہ دل کے اوپر گرتی ہے جس کو ہم پری لوڈ کہتے ہیں تو پھر زیادہ کام نہیں دل کو کرنا پڑے گا نہ تو پھینکنے کے لیے نہ اس پریشر کے خلاف جس کے خلاف وہ بلڈ پھینکتا ہے یعنی آفٹر لوڈ کے خلاف تو آخر کار یہ جو SGLT2 انہیویٹر ہیں ان کا استعمال دل کے اوپر بھی دباؤ کو کم کرے گا جب وہ کم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ایک اور انڈیکیشن انڈیکیشن کسے کہتے ہیں کہ کوئی دوائی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں پہلے انڈیکیشن تھی دوہزار چودہ میں کہ ٹائپ ٹو جو ڈائیبیٹیز میلائٹس ہے شوگر کے وہ مریض جن کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہوتی ہے تو ان میں فائدہ تھا لیکن پھر دوہزار اکیس میں جا کے FDA نے اس دوائی کی استعمال کی اجازت دے دی ان مریضوں میں خصوصی طور پر اس وقت اجازت دی گئی وہ پاور ہوتی ہے جس کے ساتھ دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ جو دل ہے وہ خون کو پورے جسم کی طرف پھینکتا ہے یعنی فرض کریں کہ ایک برطن نے اور اس کے اندر پانی آیا اس پانی میں سے کتنا پھینک دیا گیا اور کتنا پیچھے رہ گیا تو جتنا پھینک دیا جاتا ہے اگر سو ایمل میں سے پچاس ایمل پھینکا گیا تو اجیکشن فریکشن ففٹی پرسنٹ ہے اگر سکسٹی ایمل پھینک دیا گیا تو سکسٹی پرسنٹ ایجیکشن فریکشن ہے لیکن اگر چالیس فیصد پھینک دیا گیا اور باقی ادھر ہی برطن میں پڑا ہے تو وہ فورٹی پرسنٹ ایجیکشن فریکشن ہے تو دوہزار اکیس میں جب اجازت دی گئی تھی اس دوائی کی ایس جی الٹی ٹو انہیبیٹر کی تو وہ دی گئی تھی دل کے ان مریضوں میں ہارٹ فیلئر کے ان مریضوں میں جن میں ایجیکشن فریکشن جو ہے وہ چالیس فیصد سے کام ہوتی ہے لیکن فروری چوبیس فروری دو ہزار بائیس کو یعنی اسی سال اس دوائی کی استعمال کی اجازت دی گئی دل کے ان مریضوں میں ہارٹ فیلئر کے ان پیشنٹ میں جن میں ایجیکشن فریکشن جو ہے وہ کم نہیں ہوئی ہوتی وہ نارمل ہوتی ہے تو اس کیوں دی گئی کیونکہ ایک بڑا مشہور ٹرائل کیا گیا تھا وہ جو ٹرائل کیا گیا تھا ایمپرر ٹرائل کے نام سے تو اس ٹرائل کے نتیجے میں یہ اجازت دی گئی تھی وہ ٹرائل جو ہے جب اس کی کامیابی دیکھی گئی کہ دل کے وہ مریض جن کی چاہے اجیکشن فریکشن نارمل ہو لیکن جب ان کو یہ دوائی دی گئی جب ان کو ایس جی الٹی ٹو انہیبیٹر دیا گیا تو ان کو فائدہ ہوا ان کو دل کے جو مسائل تھے وہ کم ہوئے ان میں جو مورٹیلٹی یا شرعہ موات ہے وہ کم ہوئی تو جس کی وجہ سے پھر یہ جو دوائی ہے جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایک گیم چینجر دوائی ہے اس لئے وہ تمام لوگ جن کو دل کا مسئلہ ہے وہ تمام لوگ جو شگر کے مریض ہیں وہ تمام لوگ جو ہارٹ فیلئر کے پیشنٹس ہیں یا ان کے گھروں میں یہ تمام جو کیٹیگریز میں نے بتائی مریضوں کی ان میں سے کوئی ہے تو وہ اس دوائی پہ ضرور نظر رکھیں یہ گیم چینجر دوائی ہے اس پہ نظر رکھیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی پیارے کو اس کی ضرورت ہو اور جب وہ یہ دوائی دی جائے دل کے مریضوں یا ہارٹ فیلئر کے مریضوں کو کیسے وہ فائدہ دے سکتی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اگر وہ لوگ جن کو دل کی بہت زیادہ حالات نہ بھی خراب ہوں اگر وہ اسی چیز کو صرف سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے نمک اور پانی کا استعمال کم کرنا ہے جب آپ نمک استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم میں آسمولیلٹی یا جو آپ کہہ لیں کہ جو مقدار نمکیات کی وہ بڑھ جاتی ہے جس کے لیے پھر ہمارے دماغ کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم پیاس کا مرکز کہتے ہیں یا تھرس سینٹر کہتے ہیں تو وہ ایکٹیو ہوتا ہے پھر آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے جب آپ پانی پییں گے نمک پہلے ہی تھا وہ پانی اور نمک مل کے آپ کی خون کی نالیوں میں جو پریشر ہیں یا دل کے اوپر وہ پریشر بڑھا دیتے ہیں جس کے خلاف دل کو کام کرنا پڑتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو اکثر کہتے ہیں لیکن خود سوچیں کہ جب یہ دوائی بھی وہی کام کرتی ہے کہ آپ کے جسم سے سوڈیم اور پانی کو نکالتی ہے تو یہ بلکل ویسے ہی ہو گیا جیسے ہم کسی کو کہیں کہ آپ نے نمک اور پانی اس لیے کام استعمال کرنا ہے کہ آپ کو بلڈ پیشر کا مسئلہ ہے یا دل کا مسئلہ ہے یا آپ کا دل کا مسئلہ خراب ہو سکتا ہے یا آپ کو دل کے مسائل مزید جنم لے سکتے ہیں تو اس دوائی کا یہ رول سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی دل سے متعلق مزید ویڈیوز لازمی اس چینل پہ آپ کو ملتی رہیں گی اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے دل کا یا آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے بلڈ پیشر کا تو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں وہ آپ ضرور دیکھنے کے لیے اس چینل پہ آئیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی اور قسم کے برائے بیماری اور ازمائش محفوظ رکھیں